ڈریسنگ کے لیے ایک ایسا امدہ تیل جو آپ ملٹی پرپس یوز کر سکتے ہیں ڈاگز کے زخم کے اوپر ایسے زخم جو کٹنے سے لگ گئے ہیں یا کیڑوں کی وجہ سے لگ گئے ہیں اور یہ آئل بہت ہی کانسٹ افیکٹیو بھی ہے ہائی میرا نام ہے پرویز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور آج ہم بنائیں گے ایک ایسا آئل جس کو آپ لمبے طور پر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں انٹی سیپٹک ڈریسنگ آئل ہم اپنے اس چینل میں ڈاگ اور ڈاگ کی روزبرہ کی زندگی میں آنے والی دکھتوں سے ریلیٹیڈ ویڈیوز پوسٹ کرتے ہیں آپ ہمیں لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اپنے ویلیوبیل کمنٹس جلور کیجئے تاکہ ہم اسے آپ کے لیے اور بھی بہتر بنا سکیں آج ہم ایک ایسا سپری بنائیں گے جو ہم ڈاگز کے اوپر یوز کر سکتے ہیں یہ ملٹی پرپس سپری ہوگا اس کے اندر انٹی بیکٹیجل پروپٹیز ہوں گی انٹی فنگل پروپٹیز ہوں گی اور یہ بہت ہی کاؤسٹ افیکٹیو ہوگا زیادہ تر میرے پاس کالز آتے ہیں کہ سر میری ڈاگ کو کٹ لگ گیا ہے یا میری ڈاگ کے کٹنے کے بعد میں اس میں کیڑے پڑھنے کا ڈر ہے فلائز کا بیٹھنے کا ڈر ہے تو ہم ایک ایسا سپری بنائیں گے مارکٹ کے اندر بہت سارے سپری آویلیبل ہیں لیکن وہ اتنے کاؤسٹ افیکٹیو نہیں ہے اگر آپ اپنے گھر پہ ہی تیل بنا سکیں اور ایسا سپری بنا سکیں جو آپ لمبے طور پر استعمال کر سکیں بہت ہی افیکٹیو ہو تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی اس میں چیزیں آپ کو مکس کرنی ہے وہ آسانی سے آپ آن لائن بھی مانگا سکتے ہیں یا آپ پنسارے کی دکان سے انہیں لے بھی سکتے ہیں یہ آسانی سے ملنے والی چیزیں ہیں اور اتنی زیادہ مہنگی بھی نہیں ہے کہ آپ ان کو کھرید نہ پائیں کیوں؟ کیونکہ یہ چیزیں جب آپ مکس کر کے رکھیں گے تو یہ اتنے والیوم میں آپ کو آئل مل جائے گا جو آپ کا کئی مہینے یا پھر کئی سال تک آرام سے چلے گا سب سے پہلا انگریڈنٹ ہے اس میں کریو سوٹ آئل یہ ایک ایسا آئل ہے جو لکڑی کے جلنے سے بنتا ہے ان برنڈ لکڑی کے جلنے سے اندر ایک کالا سا تار بنتا ہے یہ تار بہت ہی افیکٹیو ہوتا ہے یہ آپ آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں یہ بہت ہی کم کونٹیٹی میں یوز ہوتا ہے دھائی سو ایمل کے سپریے کے اندر پانچ ایمل ہی یوز کیا جاتا ہے ہم سب جانتے ہیں نیم آئل کی پروپرٹیز کے بارے میں یہ انٹی بیکٹیریل بھی ہیں اور انٹی فنگل بھی ہیں اس کا یوز اس آئل کے اندر کیا جاتا ہے جو بہت اچھے ریزلٹ دیتا ہے اس میں تیسرے انگریڈ ہیں تارپین کا تیل ترپنٹین آئل یہ بھی آپ کو میڈیکل شاپ سے آسانی سے مل جائے گا اور چوتھا انگریڈینٹ ہے السی کا تیل اسے لین سیڈ آئل بھی کہتے ہیں اور یہ بھی آپ کو پنساری کی دکان میں آسانی سے مل جائے گا اب دیکھتے ہیں کہ انہیں مکس کس پروپورشن میں کرنا ہے کریو سوٹ کو آپ کو پانچ ایمل لینا ہے نیم آئل کو آپ کو پندرہ ایمل لینا ہے ترپنٹین آئل کو آپ کو سکسٹی ایمل لینا ہے اور لین سیڈ آئل کو آپ کو دھائی سو ایمل لینا ہے آپ بتائے ہوئے پروپورشن میں ان چاروں آئل کو مکس کر لیجئے اور ان کو بوٹلز میں بھر کے رکھ لیجئے سپری بوٹلز میں بھر کے رکھیں گے تو اپلیکیشن بہت آسان ہو جائے گی مارکٹ کے اندر سپری بوٹلز بہت آسانی سے مل جاتی ہیں آپ ان کو بھر کے رکھ لیجی اور آپ ان کا استعمال پورے سال کر سکتے ہیں ایون یہ چھوٹے موٹے سکن کہ جہاں پہ کھجلی ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ فنگل انفیکشن ہو سکتا ہے یا پھر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نمی کی وجہ سے رنگ وام کی پرولم ہے وہاں پہ بھی آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ پھر بھی میری رائے چاہتے ہیں تو آپ میری نمبر پہ مجھے میسج کر سکتے ہیں کرپیا کال نہ کریں کیونکہ کبھی کبھی میں ویزی ہوتا ہوں کال پک نہیں کر پاتا آپ میری نمبر پہ میسج کریں یا وائس میسج ڈراب کر دیں پکچرز بھی ڈراب کر سکتے ہیں تاکہ میں ایزیلی آپ کے کوشنز کا جواب دے پاؤں ہوپ یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہوگا اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز اس سے لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اپنے ویلیبل کمنٹس چرور کیجئے